بے غرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن بے حقی مظلوم مالک جو حاضر بیٹھن گناہ ماف فرما کیڑے اللہ اور چودہ دے موتا جہین او ضرور آمین دی تکلیف فرما میرے اللہ جو حاضر بیٹھن گناہ ماف فرما ازاداری ماتمداری سائی امینت خرچ خراجات لنگر نظر و نیاز سیدہ سلام اللہ علیہ دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما علی ولی اللہ پڑن والے ازاداران دی زندگی دراز فرما او خجیہ وقت شیعان حیدر قرار دی خود حفاظت فرما بے حق باب الحوائج اسر بن حسین بے حق باب الحوائج مسلم بن عقیل بے حق باب الحوائج موسیٰ بن جعفر سیدہ جواد شاہ اور ندی والدہ نو شفاء کلی کاملا آجلا آتا فرما بے حق باب الحوائج بے حق باب الحوائج تے اپنی شان دے مطابق تُساہ آتا کرے اپنی شان دے مطابق بجت خدا امام زمند جلد زہور اللہ سلوات بلندہ واضنہ اللہ سلوات بلندہ واضنہ عظیم عبادت ہے واجب سمع کے سلوات دیتے ہیں اللہ سلوات بلندہ واضنہ اللہ سلوات بلندہ واضنہ محمد لا حلو لا قوت الا باللہ الا علی العظیم بسم اللہ الرحمن سلوات بلندہ واضنہ صلوات بلندہ واضنہ محمد اللہ ر simple عل الم اللہ موسیقی 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 سمجھا رہی گزارشتہ ہے یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے بھی دینِ آلے پڑھ لیا وہ مسلمان کلمہ پڑھ کے دینِ اسلام وچھ داخل ہویا تو اب وہ نہ کسے مولوی صاحب دفعہ بندے نہ کسے زاکر صاحب دفعہ بندے نہ کسے سیاسی دفعہ بندے کلمہ پڑھن تو بعد دو چیزیں دفعہ بندے ایک قرآن ایک حکمِ رسول اگر انسان چاندہ ہے کہ میری لائف عزت اور احترام نال گزرے جو قرآن کا کسے دفعہ بندے عزت نال زندگی گزرسی جیڑا قرآن اور رسول دفعہ بندے کتنا تو میں چاندہ نہیں اگر اتھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ دے مسلمان اتھے ہاتھ رکھ کے پڑھ دے مسلمان اتھے ہاتھ رکھ دے ہاتھ کول کے پڑھ دے مسلمان کسے رول مطابق کوئی بندہ کسے کو کافر نہیں ثابت کر سکتا جس بندے آمنہ دے لادو تے کلمہ پڑھ دے بسم اللہ بسم اللہ پالی آواز نہیں ہے یعنی کہ جس بندے آمنہ دے لادو تے کلمہ پڑھ دے ہم مسلمان اچھا کافر کہے کو آج ہے جیڑا نبی کو نہ مننی مشرک کہڑا ہوں دے جیڑا اللہ کو نہ مننی جیڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے پھر کافر کی میں یا میں نہیں سمجھا سکا جو تو آج سرد تو جملہ گولی طرح نکل گئے میں مزید سلیس کر دے ماں کے بچوں میں سمجھا جائے مشرک وہ ہوں دے جیڑا اللہ کو نہ مننی کافروں ہوں دے جیڑا رسول کو نہ مننی منافقوں ہوں دے جیڑا علی کو نہ مننی اللہ 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 مہربانی ہے ہکمد اللہ 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 محمد رسول اللہ بھی پڑھ دے مسلمان میں کوئی ایسا مسلمان نہیں لٹھا جس نے علیدہ انکار کی طرف میں نہیں لٹھا جھوٹ کی میں بولوں جگہی نہیں جھوٹا میں نہیں لٹھا میں کراچی تو خیبر تک پڑھے میں دی دنیا جو پڑھے میں کوئی کتھائی کوئی نہیں ملا جائے آنکھوں میں مسلمانہ علی کو نہ منہ دا میں کوئی نہیں مل شیعہ کو پچھے علی کو منہ دے ہو انہاں گے جب بلکل منہ دے کتوے نمبر تھے پہلے نمبر تھے اہل سنت کو گزارش کی تھی علی کو تسلیم کر دے ہو انہاں گے جب بلکل کتوے نمبر تھے چوتھے نمبر تھے اہل سنت آکھا اسا اپنی فکہ دے حساب نہ علی کو چوتھے نمبر تھے شیعہ نے فرمایا اسا اپنی فکہ دے لحاظ نہ علی کو پہلے نمبر تھے یہ لڑائی جھگڑے علی گا نہیں جس کو میں ان کی ان آنکھاں جو پڑے لکھے بندے کو لطفہ ہوئے ہیں ہر دی گارنٹی نوت کی نینے دا کنہاں دا دین شروع علی تو تھی ہے کنہاں دا مکمل علی تھی ہے شاہ جی پوری توجہ سمجھا رہے ہیں نہیں کنہاں دا بچڑے جی منی دین شروع علی تو تھی ہے کنہاں دا دینِ علی مکمل علی تھی اگر قرآن دی منے سے بیڑا پار ہو سا انسان دی منے سے تو بندے تک وہ اپنے ذرف دے مطابق دے سایسن قرآن دی شان دے مطابق دے سایسن میارے سماعت بلند رکھ سو تو میں جملہ عرض کریں سا میں نے کل پوچھ سو میں کچھ جاک سا جنہ درستہ اگر میں نے کل دینی علی پوچھ سا میں اپنا ذرف جتنا میرا عقل ہے جتنا میرا دماغ کم کر دے میں اتنا دے سایسن علی ناصر حزینی تلہارہ میرے تو پہلے پڑھ دے پہن انہوں کو پوچھو جتنا انہوں نے دماغ ہے جتنا ظرف ہے اتنا ناصر حزین شیعہ کو پوچھو تو کچھ جاک سا اہل سنت کو پوچھو تو کچھ جاک سا میں ممبر تحت رکھ کے پیدا ملسف ہون میرا آنڈ اکسی جائیں ہون سرح علایا شکیت نبی کوئی کرے ساں تے علی کوئی اگر زبان ہے تو واجب ہے بولنا اگر زبان نہیں تو پھر بے شک کلی چھوٹیے سرح لاؤ میں نے کوئی پوچھو جنت درستہ میں کچھ جاک سا تلہارہ صاحب کچھ جاک سی شیعہ کچھ جاک سی اہل سنت کچھ جاک سی ناد خان کچھ جاک سی ملود پڑھا نالا کچھ جاک سی خطیب کچھ جاک سی مولوی کچھ جاک سی زاکر کچھ جاک سی سیاسی کچھ جاک سی جیڑے میں نے قرآن کو جنت درہ پوچھو ایسا سٹریٹ سدہ رستہ تلہارہ صاحب کچھ جاک سی جہدے میں جنت کوئی موڑ ہو سی ڈریک جنت دے مین گیڑ دے قرآن پوچھا کے ابو طالب دے بچڑے نار ملاقات کنا جاک سی سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی کس سے کل پچھڑ دی ضرور دے کوئی نہیں قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں مصطفیٰ تو بڑا رسول کوئی نہیں کیوں دردر دھرکے کھانا ہے آخر موت ہے مرنے موت حق ہے اللہ دی عدالت ہے رسالت امام دی عدالت ہے چودہ دی عدالت ہے کہے کو کہے کو بندہ مطمئن کریس بسیر علیہ دی پہیونا پہتے ہیں یہ کہڑے وہاں بے کس نو مطمئن کریس اللہ دی عدالت مصطفیٰ دی عدالت عائمت حریم دی عدالت کہے کو کہے کو جواب دیس جو قرآن آکھے من جو نبی آکھے خدا گوائے زندگی جھاٹا آوے نوت کی پورا کرے سو جڑا بندہ پہ بند قرآن پہ بند نبی زندگی جھاٹا آوے میں پورا کرے سو بندہ دا پہ بندے تو بندے جانے تو وہ جانے میری کوئی گرنٹی جملہ میرے سامنے آگے پیر تارک شاہ صاحب اگر میں نہ کھا میرے ضمیر ملامت کرے سو قرآن پاک ہے کیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے بچے تو سی بھولے کھو سکھو یہ دینہ جڑی ہے نا یہ دینہ ہے پٹریشی خبرے تک یہ ازاداری دا ایک لکھنا ہوئے اور میں بیو جملہ میرے کل بندہ لنے میں زندگی دا دوجہ مبارا ہوں اللہ درجات بلند کرے سارا ایمانے چولہ دی سیت لہین آگا جی باشا جی کل میں پڑا زندگی دا دوسرا مبارا اس تنباد میں دنیا لے پڑا میں تا توالی رگ رگ تو واقع پا میں کوئی نمہ بندہ ہوئے نہ کوئی پتہ آپ دینی آلے کی میں سننن دنی آلے دے بندے بیچ بیٹھے ہیں کھاریاں دے بندے بیٹھے ہیں دھنی دے بندے بیٹھے ہیں میں تو سارا کو جاننا ہون جائے سیر ہلایا نا مجھے سیعت بست دعا بن سا محسوس نہ کرے سی قرآن پاک ہے کیا قرآن پاک کسیدہ ہے مدینی آلے سردار آندا زندگیوں بھی قرآن پاک یعنی قرآن پاک کسیدہ ہے مدینی آلے سردار آندا کوئی بندہ سچے دا بیٹھے ہو بھی حاجی ناصر پاس انہوں تک کے بیٹھا دے قرآن پاک کسیدہ ہے مدینی آلے سردار آندا میں کوئی انگوٹھتا نہ لیندہ میں کوئی انپڑتا نہ میں اتنے عزت آلے چیرہ دے سامنے شیعہ سنی دے سامنے سپی کرتے شور مچا کے بیٹھا دا مدینی آلے کام کرے دن اللہ قرآن بڑھے دے مثلا آمنہ دلال کنگی دیتی ہے سارے نبی کنگی دیتی ہے اللہ قرآن بڑھے ذلفائی تا آین اللہ قرآن بڑھے رسول سرما پاتے اللہ قرآن بڑھے نبی چادر کی تی ہے بولو اللہ قرآن بڑھے نبی شہر اچھ بڑھے اللہ قرآن بڑھے نبی گلی داخل تھی ہے اللہ قرآن بڑھے رسول تیر مار ہے اللہ قرآن بڑھے اہل سننہ دا چوتھا خلیفہ مسلطے آئے اللہ قرآن بڑھے شیعہ دے سونے پیر نے رگو اچھ گئے اللہ قرآن بڑھے سیدہ دے نانے ہتھ لمبا کیتے اللہ قرآن بڑھے علی انگوٹھی نہیں دیئے اللہ قرآن بڑھے روٹ کیا نہیں تیا تھیا اللہ ہائے لیاری ہائے لیاری ہائے لاری ہائے لاری سمجھ جاری کیوں لئے مرمان ہائے لیاری سارے بلو اچھا الحمدگن کے بناس تک کس سے آیت اس کو ہی دکھاو ہے جو اللہ خوہ میں نبی ہم بڑا پیارا محول ہے خدا گوائے کوئی شامتی نا میری عادت ہی نہیں میں کوئی ضرورت ہی نہیں اینا پیارا محول ہے کہ تو ہی تصور ہی چکھو نہیں میں کوئی اینا مذہب ہی آدھے پڑھ دیں میں دا روا دے راتی نو تک پڑھ دیں اگر یہ سیرہ لیندر ہے تو ٹیم ود سی الحمدگن کے بناس تک تری سپاراں چا کتھا ہی کوئی دکھا دے جو اللہ خوہ میں رسولا اللہ خوہ میں نبی ہم اللہ خوہ میں پیغمبر ہم جملہ حاضرے دل بڑی زبان ہوئی تو سرنا حالا میں ابو طالب دے بچڑے ہتھ لمبا کی تہتے انگوٹھی لیتی ہے وہ یہ دا انداز علی دا پسند ہے اصلا اللہ اس سے آیت شریک تھی ہے جس جھ علی شریک ہے شاہ جی پوری توجہ کے لئے انتہائی توجہ اللہ پیادے انمہ ولیوکم اللہ پہلا ولی میں خود اللہ ورسولوہو عربی گرہمر دے حسابنا یہ جڑی ہودی زمیرے یہ خدا لے پاس اللہ پیادے دوسرا ہے میرا رسول مالک پہ دے تیسرا ولیو ہے جڑا نماز بھی پڑھ دے حالت رکوویج اللہ دینات زکاة بھی دے اللہ پہلے بچہ دیزنی سید آگا ہے میری تکاوٹی ختم ہوگی اتنا تو میں چاہنا ہی ہونے تو ساپنا میار برقرار رکھے دینی آلے بھی اس طریقے جمرہ دی قدر کرنی ہے یہ میں عطا فرمائی میار تو ہٹ کے بندہ سخابت کرے گناہ نہیں عیب نہیں بندہ دے وچ میار گروے سے اگر کوئی بندہ کسے نہ آکھے بھی میرا سو مربع زمینیں صبح میرے گھر آویں میں اتنا عطا کرے ساں کہ پورا دینہ یاد کرے ساں ساپ زہرے تو اڈے زینی چو سی بھئی مربع زمین تڑیس بھئی آدھا جو پی ہے بھئی پورا دینہ یاد کرے ساں جیل ہم کھاریاں تک بندے آل سن بڑی عطا کی تھی صبح اندھے دیرے تھی چلے گیاں اندھے تاویر روپے تو سر حلو یا زبان حلو کوئی روپے کہتے ہیں اوئی روپے کوئی حرام نہیں دے بڑا اس نے میار اور شان دے خلاف اگر میار کو مد نظر رکھ دیو یا عطا کرے ہاں بندے خوش دیویں جڑا مسجد اچسائل آئے اوپتی کے جملہ استعمال کی اللہ دے عبادت اللہ دے گھر اللہ دے عابد اللہ دے مخلوق اللہ دے نا دا سائل ہاں پوری مسجد پیش نماز کو گھن کے آخری نمازی تک کوئی ہے ایسا بندہ جڑا میں کو اللہ دے نا دے عطا کرے مگر شرط یہ ہے دیوے صحیح دیوے اپنی شان دے مطابق اللہ 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 نہیں سمجھے تم سمجھے کیوں اللہ بس پوری تمہیں دیوے صحیح دیوے اپنی دیکھو میں سوزی ذا کرتا آنی تھوڑے دن تا سوزی بنا پو تھوڑے جیتنے دیوے صحیح دیوے اپنی دیوے صحیح دیوے صحیح دیوے صحیح دیوے اپنی شان دے شان دے شان دے مطابق پوری مسجد سنیں کہیں کاشے نہ دیتے علی انگوٹھی دیتے میں جملے کو اتھائیں کی بھلا صحیح ہو کے نا جے تک لو جملے ناکسا نا میں سمجھا نہ سکتا پہلی گا لے ایک ایک انگوٹھی کیڑی آئی نمبر دو ہی دی قیمت کی تا یہ لفظی انگوٹھی شامل ہو گیا انگوٹھی ہائی کیڑی قیمت کی تا کیا بات آقا دربندی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اسرار شہادہ وچ دو ہے رویتہ نکل کی تا آقا دربندی علیہ الرحمہ نے دو ہے رویتہ نکل کی تا پہلی رویت ہے کہ اے انگوٹھی ہائی توق بن حران بادشاہ ہائی شام دا او کو علی قتل کی تا اے لٹوی چلا گیا سارا سمان اساسہ مال غنیمت تقسیم تھئی اے انگوٹھی ہائی رسول کروں رسول نے تو فارتی علی کو پہلی رویت نوجی رویت نہ لکھئے اے انگوٹھی ہائی حضرت سلمان بن دعود دی چل دی چل دی رسالت ماب کو لئی جمع والے دن علی اندر وڑے رسول دی نگاہ پہ یہ علی جھک جو میں قدمہ تحت رکھا آمن دل حان نہ لائی بوس حدیتہ سجیات چگوٹھی لہا کے رسول فرمایا میں محمد پہ آدھ دیکھ زونی لگ سی اے ہائی انگوٹھی یہ دی قیمت دارے اگوٹھی لیتی ہائی وہ دی قیمت کتنی ہائی محصوم فرمایا ہیک ہزار اٹھ سونے در لڈا ہویا بسم اللہ ساتھ سو اٹھ چاندی در لڈا ہویا بزار شام چوک چو سون تے چاندی اتار کے انہ کو وے چو جڑی ندی قیمت پڑ سی میں امام مدردی قیمت بھی زیاد آئی بسم اللہ بسم اللہ اے روایت قیمت دوسری روایت اگوٹھی ہے حضرت سلمان بن دعوت اسے اگوٹھی تے نظام چلتا رہ 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 چھی میں امام کو لگ پچھا مولا حضرت سلمان دا علم بلکے پوری پیرا دور آدھے نبیان دا علم تے سارا تو زیادہ علم اللہ کہ کو دیتا میں نے امام فرمایا حضرت مصطفی محمد مصطفی سارے نانے کو اللہ نے سب تو زیادہ علم دیتا آدھے قبلت سلمان بن دعوت میں نے امام مسکر آکے فرمایا اللہ کو علم دیتا ہاں لیکن تھوڑا اس میں آزم مالک نے عطا کی تی تشریح امام پہ فرمایا اگر اللہ سارا علم دیتا ہو ہے ہود ہود کو سزا دی دم کی نڈے ویا نہیں سمجھ اگر اللہ نے سارا علم دیتا ہو ہے سلمان بن دا ہود کو سزا دی دھمکی نہ دے بہن کہ مولا سمجھ نہیں لگ محصوم فرمایا جیڑے تخت دا ہوا آئی چاہ بیت المقدس چھو تخت دا تخت دی لبائی چڑھائی تو اسی آپ اندازہ کرائے میں ست کتاب چھو ہکر عیویت پڑھ گوش گزار کر کہ چلانا چاہنا میں امام فرمی دے درمیان جو تخت لگ دا ترہ لکھ کرسی لگ دی تخت کبھی سمت جہد انسان باندے ترہ لکھ کرسی لگ دی سجی پاس جہد جن آئیت باندی سارے پرندہ کو آرڈر مل آیا مسل شامیان دے پر نال پر جوڑ کی مسل شامیان دے سلمان دے حفاظت کرائے جو سوری تپیش دعوت دے پتر کو تکلیف نہ دے نمبر ترے ہود ہود جی دہ پرندہ اگے چل دا جی تخت اڑر لگا اچانا کبھی سجی ریٹھا ہود ہود نظر نہ معصوم نے فرمایا ہود ہود کی تین اس کو زبا کرنے سے امام فرمایا اس واسطے دھم کی لیت تو بدل دے تلے اگر پانی ہو سلمان کو پتہ نہیں لگ دا ہود ہود کو پتہ لگ دا ہود 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 دریکشن دے دا ہود 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 چاہ ہود 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 جو ہدھ ہدھ آ کے ڈریکشن دے ہوئے ہیں اصلا پا بند ہدھ ہدھ نہیں اچھا تھا جیدی کوئی تریف کرو ایک سکینڈ واس دے بچڑے جیمینی خوشت تھین دے انہیں ایران ہی چون کبلا تخت پیا میں دے شام کیونکہ حضرت سلمان بن دعود جیڑی شائی آئی وہ اللہ نے شام دی 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 دو دعود بھی شائی شام دی آئی سلمان کو بھی شام گھبر آگئے ہو تو میں ختم کرتا ہوں آج شیہ سنی بھائیو زین دے دریچے کھول کے ناس سنو تا دی مادہ بزن فرم ستہ سمندر دے قریب اتنا تخت کیا دے پیر سنے تھی گئے پانی نال اس ویلے چھے لکھ زبان ترہ لکھ جن ترہ لکھ انسان چھے لکھ آواز آئیاں وا 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 سلمان تھوڑی تنا آواز اٹھا گھر دیس ما ذرہ تک وا وا سلمان کیا بات دعود دے پتر دی شاہی دی ہائے 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 نہ پہلے نہ ہونا نہ قیامت تک ایسی شاہی اللہ دیکھیں کو نہیں سکتا پھر دیکھیں تھوڑی تنا سینہ اتا کیتا خوش دیا نازلہ جبرائیل جبرائیل نازل ہویا بازو ہلا کہا دے اللہ سلام دے بات پہ آ دے ایسی شاہی تے خوش بیا تھی نہیں ایک تصویح بطول تا مل نہیں زبان اللہ وزرنا زبان اللہ وزرنا زبان اللہ وزرنا یہ جبی شاہی تے خوش ہو رہے ہیں ایک تصویح سیدہ سلام اللہ علیہا دا مل نہیں قیمت ہی نہیں ایک تصویح دی جڑی شاہی تے خوش بیا تھی امام فرمیدے نا اصلا موتاج پرندے نے اصلا موتاج حدود نے چلو جملہ سامنے آگئے ایتوحالی نظر کرنا چاہنا عزت علی چینے بیٹھیں خدا کرے سی ضرور خوش ہو سن اکنے آنے حسن امیر مولا علیہ کو کچھا بابا اگر مزاج مولا تے ناگوار سلیمان بن دعود دی شاہی تے توہری شاہی کے فرق زبان ہے تو توہری کی بلا شاہی تے سلیمان بن دعود دی شاہی بابا جی کتنا فرق ہے علی انج بائی کولیاں بچڑے جیمنی ہان نہ لائیا اے پاسا چمہ اے پاسا پہشان ہی تے بوسا لے کے پر میں نے بڑا سوڑا سوال کی تے ہی بچڑائیوں کچھ فرق ہے اس منگی آئی اللہ تے لے بابے و آپ پہ عطا کی سارے بھلو جینا بنا نارمار جنت واجب جائے نارا حیداری بسم اللہ حیدہ اس منگی آئی تے لے بابے کو اللہ نے آپ پہ عطا کی تے امام فرمیندرہ سپرندہ دے موتاج نے اصلا موتاج حود حود نے جب مولا علی عطا بیٹھے دے نن منبر کوفات ہے تل درندی جاکو صاحب زیرے جتا علی تقریر بیٹھا کرے جتا زاکر علی ہوئے جتا مقرر علی ہوئے جتا ختیم علی جیسا ہوئے زندگی ہوئی تل درندی جاکو اے ان بندے نال بندہ اے ان بازو نال بازو موڈے نال موڈا سیر نال سیر تل درندی جاکو کچک کچ بھراویا حال ابو طالع دے بجر تقریر بیٹھے کئی جملے ہونے ان کی بلا سنن دے کئی زندگی ہوئی دیکھن دے سنن دے ان تاں لطف آن دے تاں سمجھان دی اے وط سنو تل درندی جاکوئی نہیں سیر نال سیر نظر آ رہی بازو نال بازو کندے نال قدھا تل درندی جاکوئی نہیں میرے خاموش دوستوں اچھا نہ کتو پرندے گزریں علی مولا خطبہ روکے میں رو لکھائے اینجے دیکھ کے فرمائیں دیں اچھا میڈے سلام زمان علاوانا زمان علاوانا جب بول سکتے تھے تاں کیوں نہیں بولے تھے اپابندی تاں کو نہیں بولنے تھے تقریر روکے کملا شہن شاہ خطبہ روکے اینجوں تنیٹ فرمائیں دیں اچھا میڈے سلام ڈوبندے اگو فرنٹ تھے بیٹھے ہیں کٹھے ہیں میں نے دیکھا ہے نال علیہ خوص این کی تھی ارق ماری این وہاں کہ کیگا لے وہاں کہ تقریر تو بعد علیہ آکسی میں نے پرندہ سلام کی تھی وہاں کہ میں آکسا وہاں کہ نہیں نہیں علیہ آکسی وہاں کہ میں ہوں ارق کیوں ماری میرا کڑا جرم میں آکسی علی تھی ارق میں ہوں ماری ہلاو سیر ہلاو میں آبا میں کجھو ماری یہ کجھو جرم ہوں آکسی علی تھی ارق میں ہوں ماری این جو کیتے ہیں میرا کڑا جرم میں پرندہ سلام کیتے ہیں نہیں کیتا آکسی ناکسی میں دیکھے میں نے تو کوئی تعلق بنی علی کو آکھ سامنے بیٹھے وہاں کہ تو آکھ میں تہا نہ آؤٹھے میں آگے کجھو سڑ چاہی میں نہیں آؤٹھے تو آؤٹھے وہاں کہ میں آؤٹھا تہا نہ آؤٹھے اپنے انٹروڈکشن کروا تارب کرا گل کر علیہ تکدیر علیہ تکدیر جنہ آؤٹھے علیہ دی اچھی چاپ پاک سو جاند ہی میں اللہ دے جلال کو جلال ہے میرے شہنشاہ فرمایا جہتا ہے ہی اندر نسان یہ جہتا سر بہنگا بہنگا بہتا ہے اندر نسان میرے میرے اللہ عزت بہلا نمازی بنا ہے بہلا اچھا بڑا بیٹھ جو بہراہ نمازی بنا magnesه بہلا نمازی بنا آپ Εشر Scholten وقت چاستا نہ چاہیے میں تتباہ ہوگی میں تو کہے تو دیکھنا سکتا جہاں تو میں دیکھو کل دے علی مولا دے نگاہ پہے علی صلوات ہو رہا کہ مسئلہ ہے وقت زندگی ہو گئی مسئلہ دے دہا بڑھ پو نہیں اسا کوئی تقریر سنو دے بیٹھے اٹھو پرندے گزرے گزرین علی فرمیدن ہاں تو سا اتھا موکر کیا کہنا اچھا میں دے سلام ایم اکبر کمرے دا میں نوت کی ذاکری نہ چھوٹے ہوئے جیڑا زندہ ہوئے تھے میرا جملہ پچھا ہوئے بندہ ہوئے بلے سی جس سے زبان تھے علی جن ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی ہے دیکھا تھے جی میں مگا لیڈی کو نہیں آلی میں کوئا دا علی کو پرندہ سلام کو نہیں کیتا تھے علی ہونے آکھ سیتے تقریر تنوان میں کوئا کبھی آکھے نہ آکھے صادق ہے چیرہ امامت زندگی ہوئی جلال ہے میں نے شہنشاہ فرمائے میں نے کمبار جی انہا ویدے پرندہ نوار علی پیادے پاک سلام مہر 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 بسولہ جب بسولہ جب اللہ یہ ہوئی میر مہر 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 شفکت 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 انتائیشاہ انہیں واق علی پیادے واپس ہو تھوڑی طرح ہی میں زہن تھے زور دیکھے تہہ تک ونیو گل دی علی کمبر کو کیوں آکھ ہے دیکھو ڑا گلتہ علی نہیں اعتراض کیتا ہے علی کو کمبر کو سنیا نہیں تھا تو آکھ ہی نہ پرندہ کو واپس ہو اصل علی زمانہ کو نکھا منا چاندہ نکھے نکھے چھوٹے چھوٹے کام علی نہیں علی دی نو کریکھانے چاندہ صحبِ دمت صحبِ دماندی تقریبہ نے تیسری جلدی چھو میں روایت عرض کی تھی صحبِ دماندی تیسری جلدی کمبرہ کا واپس آؤ جتہی ودیان واپس ممبر دنالا کے بہک علی شہن شاہ مسکران کے فرمایا میں ہاں امام میں ہاں معصوم میں ہر زبان تو واقف ہوں جس اتراز کیتے ہو پر بھی تو بغیر کچھ نہیں آنے تو صحیح اس کو سمجھو میں کیا کہتے تو صحب کیا کہتے میں کیا کہتے تو صحب کیا میں کیا کہتے تو صحب کی ہر پرندہ فسی کتابہ گواہین بچڑے جیونی فسی عربی زبان اچھ بولے واکتن ولید اختیارات اچھ بغاوت کریں دے شرم نہیں آیا علی دے اثرائزیج بغاوت کریں دے اختیاراتی شرم نہیں بھی آیا اکل دے علاج کر اسا گزر دے پیزے علی خطبہ پیلے دا علی دی حکومت علی دی شاہی علی دی سٹیٹ علی دے علاقہ علی دی بادشاہ علی دیو دے پیزے لیدہ دے بغاوت کریں دے اصلا سلام کی تینہ ہوتا ہے علی دے پیزے لے جواب آتا ہے علی دی جواب آتا ہے علی دی آتا ہے علی دیو 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 امام حسین علیہ السلام دے ذاکر دی و جناب میرا حکومی بھی ترے چیز دن زندگی جنہ چھوڑیں خاندان چھوڑنے پرومنی چھوڑنے بھی کدی نماز نچھوڑیں محبت امیر کائنات نچھوڑیں حسین دی ازاداری نچھوڑیں حسین دی ماتمداری نچھوڑیں ونن اقصان تھی ایٹی بے کربلا دی زینب دی بڑا نقصان تھی یہی ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام دا ایٹی بے کربلا تے بڑا یقین ہا جناب حسین کو عباس علم پاک برامت ہی منہ نا ایک جملہ باب الحوائش سعداد غیر سعداد بڑا یقین نو محرم کو دی گرے لے تھوڑی تنا آواز اچھا کردو سوکھ مازلت مارا اللہ توالی بچہ نزنی لکھ رہے نو محرم کو دی گرے لے آلی اسٹینڈ سدھے غازی پھونہائے لکھ رہے سوڑا نکھ لکھ سوڑا جتنے ہاں چھوڑ گو ہے مساہبین جنہی بمیندہ جھولی بھیلا آپ کو دیا ہاں چھوڑ گو ہے میں نے بچھا سعداد غیر ہے غازی کتنی فوج جمع ہے غازی آدھے نو لکھ نو لکھ آکے عباس چیرہ ڈٹھ ہے گبرات نہیں گئی تک ہاں وڈی غازی دس فر جکہ کیتی سوڑا ریشتے گو سڑے کیا دیے بھین دے امتیان نہ لے اتنو لکھے نا اے مشرق تے مغرب جمع ونجن جے تک توں ہی میں کو پروہا کوئی نہ اور میں کوئی ماننا اللہ سوڑی نے آلے اجھے کوئی دے بڑا یقینہ عباس تے او شام غریبہ کس اچھے ہنڈی جنس کس اچھے ہنڈی جنس کیس اچھے ہنڈی اسی کبھان اللہ کیسی روحانیت ہے اے شاہ سے مونا دیکھ فرش ماتتا ہوں اپنا خلوص اتنے ہر اکپر نم میں ہر بندے کو خریت مل دیئے اندھی نیت دے حساب نہ لے سعداد غیر سعداد ایڈا وڈا یقینہا علی دی اولاد کو عباس تے تے شامیہ نو درہا عباس تا اللہ میں نے بچے تیری زندگی کرے ایک جملہ میں پڑھ دا آنا کی بھلا کناؤ کناؤ سیزادہ یقین کرے پڑھ دا ہاں کناؤ کناؤ جو یہ جملے تے روح آدے بس موت آوے جڑا شہدائے کربلا دے سر گئے نا یزید دے درگواری تے یزید دے کرسی دے نال نفسی آت دا پروفیسر بیٹھا اون ہر سر کو غور نال لیتے ایک سرے جڑا گھوڑے دی گرد دے نال اون دے دے نگاہ پہ اس کرسی دے ہاتھ رنکے اٹھے ادھے یزید سارے سر میں ہٹھے جڑا سر میں گھوڑے دی گرد دے نال دے دے بیا ایک کربلا لڑے سمجھی نہیں ہے جنہیں ہائے تکار چھوڑنا جانمل بے ہائے کار چھوڑ کربلا اے لڑے ہاں لڑے کتنی فوجاوی اے ظالم ہاں دے ناؤ لکھ ہاں دے جو ٹھولے میں بات دیکھوں نہیں لڑے وہاں پہ کیوں وہاں دے پہشانی دے دیور رسین اگرے لڑ پو گیا تتخ دے تو نہیں آجے ہو گیا شاہ جی یقین کرائی دے جملے مکینہ پاس دے تس سے اللہ بھلے بھولے والے وازی پروفیسر ایک جوٹ پیا بھولے اگر میں لڑ پو گیا سکینہ دے گا لے جلسی ہوئے میں لڑ پو گیا علیدیاں دیاں قطارنا ڈاکھڑو گیا علیدیاں دو میں بسم اللہ یہ ہون رنے ہو جی میں حق بڑھن دے رنے ہون بتائیں کہیں دے پاسے نال سجاد رت بیٹھو مسائف دیتے ہیں آشک لوگو میں جو تولے مزائی تو واقع میں زندگی دائی کی حصہ تو آجے سامنے گزار رہے جو میں تو آجے مزار جارنا پاکستان دے تھوڑے ذاکر جار جو میں عطا آئے وے ہوں میں بچڑے جی میں تیاری کر رہا رہا کے پرسدے بھی کائی دفعہ جناب حسین کو لوں باب الحوائد خالی اللہ جڑے دلے اجازت گنے آہ حسین آہ کیا خیم ملوانی اگر لڑائی کرنی ہو بیا زینب کو کیوں گنا غاضی جنگ نہیں اے جملہ اوسم جیسی بھائی جان جیڑا سے بے اولاد بچڑے جیونی جیڑا اولاد رکھ دے نا وہ کو تکلیف بڑی ہو سی بے اولاد کو بھی درد ہوں دے لیکن اولاد علیکو زیادہ ہوں ٹھڑا سابر کے والے رباب دے خیمہ دے گو گزرے دی حسین دی چھ مہدہ بھرا چاہ کی اتھے رمال چیرے دے جوں جناب عباس نا لوگ گزرے نقشہ بنے انج رمال ہٹائیس ویرہ کو بلند کر کے آدئیے چاچا ہونہ اکھی نہیں کھولے تا بسم اللہ چاچا میں بھی یہ نہیں پھر وینن بیج مشک جا کے گھنڈا ہے پکی دیا لے لوگ بٹھے بس مشک پوائیس اب باس مشک پا کے ست قدم چین ڈکھ گھن کے ویسا ہی شہر جو گیڑ تک جہ شیعہ بونہ آئے لکی تھی غازی دے کٹے وے بازوان دے قسمیں سید آدم ارمان گھن کے ویسا واجب ہے کرنا ست قدم اب باس چین کانڈا لے پاسو آوازِ غازی سین بڑھ کے حکم لینیاں گھوڑا خیمج گھننا میرے سامنے گھوڑے تے چڑ تو جان میدان جانے زینب جانے تے شام جانے واہ 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 میں جانا تو جان میدان جانے میں جانا تو شام جانے گھوڑا خیمج مگر دبنجہ مستور اٹھتالی بچہ باب الحوائی دیس طوالی دیکھنے جوڑا میں تو ادھر پہ ٹھیک نقشہ بڑھا میں دے نیچ واقی جھتھ رکھا ست کھمبی ریٹس واستجی کیوں اگر جڑے چڑے آکنہ وقت بھراوئے دوڑے ہوئے جنہوں ملسے افکاس سمہ بنجے آج کوئی نہیں جڑا باب الحوائی جنہوں چڑھاوئے ٹھڑا سا بھراس مستوران دی صافی جگبیدی یہ دی یوبالی پڑی گھوڑا دورا ساللی چادر زمین تے آئیے تری جوانی دی قسم چاکے پیدا واقی جہت رکھا دیا چڑا بھیڑ مرونی غازی آدے رکھیاں دلے جاتا نہیں اولے اولے آواز یہ تو تنہ سنانے آج میرے حسن ہوئے میکہ سن دیماؤں تیرے شگیر دیماؤں دیکھ بچے رو مرلائے گھوڑا سرنے تربیہ دیوال دینے بسم اللہ میرے بیٹا پیو ماں کو نصیب ہوئے میرے اللہ ایک بچڑا مشق پائیس حسین اجازہ دیتی ہے ہیک نیزہ دیتا ہے حسین ہوئی فرمینے ضرورت دلڑیں ضرورت دلڑیں دفاع کریں امان دا جایا دفاع کریں ٹھیک بچ کی دا پانی دا بھرس روح کی تا گھوڑے دا خیمے آلے پاس دینے آلے آئے جو پانی کو جو دیر ہوئی ہے پانی کو جو دیر ہوئی ہے نا دیر حسین دیتی پیو دے کول آکھ ہائے دکار چھو بابا بابا جا چاچا نہیں آلے ہائے دکار چھوڑے جہاں ملکے نا بیٹھے کریں سواب ہے سادہ کام میں تو انہوں تھا آبا کروں ہائے دکی دکار چھوڑے کام کروں سواب ہے بابا چاچا نہیں آلے بابا جا پانی نہیں آلے فرمینے دل بھیجا جو آب پیوئی دیکھ بابا کنا تجھو یہ کچھوڑتا ہے فرمینے دل آب نقشہ بڑھائے یہ انہ حسین اچھا کی یہ سجاد دھی حسین دھی بتھے دے رکھے اکھا مصبی اگل مار گیا دی بابا نیدیت نیدہ تلوار تے تلواریں مینو چاچا نظر نہیں آن دا فرمینے دن ہوڑ دیکھ چا جی جوٹ بولا مجھے مانجڑ ہون دی دھتا ہے حکیم بنتو فیلوار کی تے خبابا کلم ہوڑا ہے ہنجھوڑ ٹھیاں دے ہوڑے 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 آوڑا ہے پیان دی ونجوے ہیں اسگر دیوے یہ جانا ہے شرمادت سارجی کا گھر جڑا عبادت سمجھے دے جڑا غازی دی شہادت نہیں رو سکتا کیسا آزادار یقین کرے دینے دے آزادار بے حرامی زور دا تیر مارے جڑا مشاگج لگے او ماتنی آئے انہوں پانی لڑے اوٹو غازی دیاں ہنجو لڑیاں خیمہ تو اشارہ کر کے پیانا جائے چارے تلے دو دا واہ بھائی واہ حیاتی وین کر کے رو پتہ نہیں کھیندے پارسنال زدگیوں ہی سجاد رات میں ٹھروں دو ایک ظالم تیر مارے پاس دی آکھج لگے یقین کرے تس میں مشاگ دے موئن پاتے سپانی ودہ بچے میں بے حرامی وار کی تیگاری دا سجا بازو کھلم ہوئے اوڑ مرد وطمات میاں مر جاں ملو قیدانا ایک حرامی زور دا کرز مارا ہے جڑا غازی دے سارج لگے سرد دو حصے ہوئے پہ ہونڈا بازو حلاق گیا دیئے سات چاہ پھرانو بسم اللہ بسم اللہ مہنجیم مہنجیم آکھر عباس دے نوکر بیٹھے ہو یا حسین کھال احمد بھی بیٹھے ہو دین اللہ حیث عباس دے درو بھی ہے آیا مہداللہ آکھر دے بھامیں سوکھے غازی کھول آیا ہے ہائے گھر چھڑا ہے اے سر چایس جھولی چرکھس ابانال چیرہ پونجس سر نال زور نال پٹی بدیس اے اس طریقے جنہوں نے سمجھ آئیے ہیں ہم جو ڈاندیاں پہلے ہیں بازو نال ہن کوئی نہ مشک کچھ فاصلے دے گھٹھی ہوئی اللہ میں جھڑا ہویا ہائے دے کھر چھوڑا ہے غازیہ کھول کے آدھے آگئے ہوں حسین فرمین نا آتگیاں غازیہ دہی کا کد رہتے بھئیا کد تیر لگویا تیر چھکیاں میں دیکھا غریب کیویاں حسین دی عوال پہیاں دیے بھئیاں گلہ بھا دشکرے سوں میری ماں پہ تول دیاں تٹیوں یا پسنیاں گواستائی ٹھیک گلدہ غازی میں نہونے جواب رے جلدی رسوں انیو ڈٹھیاں تے رو رو کہ حسین پہ فرمین نے اے تستو رسوالا نالا آٹھے کو چت وچا آتھ پا کے کیوئے لتھا ہے لڑی آئے وہ دھوڑے تو ڈوہے بالکلا مکڑا کے پہلے سر جھڑے آئے کہتہ کربلا بن گئی ہے حوصلے نا اللہ دیناتے حوصلہ میں حوال دبا کہیں دستوں حیت کا چھوڑ وہ سوارا نا اللہ دیکھو چھتے بچہ ہاتھ پا کے کیوے لتھائے گا بھی اور وہ گھوڑے تو نوہیں بازو کلا مکر آ کے پہلے سر جھڑے تیدے نو کر دا ماں تفاس گئے پہ را رکا بے میں نو بابی آئے را لہایا شاہ جی ہے روحانیت دیکھو وادہ اپنا خلوص ہے کوئی بندہ یو جنی جڑا ہونڈا روح دا بیٹھا ہوئے غازی دی اوار پیان یہ تیر چھک گی میرا میں بچ دانا اس حین فرمیدت اگر تو نے بیدتا نہیں لازے دا میمان انکار نہیں اکھی صاف کرے نہ تیر چھکے نہ لیکن مزدوری انسان ہائے تکار چھو یا جوان میں ہے نہیں بچے رو دے بیٹھن ہائے کار چھوڑ غازی آدے پردے سجمہ کے دیسا حسین دی اوار پیان یہ اوہ مقزان جڑی دے سکسے ادھما دی عزت واسدہ جلدی تیر چھک اللہ گوائے سجمہ دا حسین تیر چھک ہے اکھی صاف کی دیر فرمیدت ہونے در ایک میں غریبا غازی آدے غریبے جلدی مقمے لازے دا مہمانا حسین دی اوار پیان یہ پوری زندگی نوکر سر وینداری ہے اللہ دا نائس سوڑی زبانہ ملو پھیلا ساتھ غازی آدے امہ ہوں مول بنین منہ کی تا جے تک جیدہ ناویں نوکر سرواویں اولے اولے آدے یہ غازی ہو امہیں زہرہ آہا حکم پہ جنے دیا ساتھ جا پھرا غازی دی اوار پیان یہ آئے ہو حسین بھیرا دی لال کرو مانا جلاوانے تک لے بھیجے دی لال کرو کہ پتہ تو آدے پاس سنا رات میں تھرون داؤوے اوہ اجازت دے پڑھ چھوڑا زبان حلاو اکبر دا واستہ میں مات نہیں مولو پڑھ چھوڑا اللہ گوائے سیلا دا تری جی دمہ بھیرا سدے دا بھیا لارکنا دا حلائے اولے اولے آلائے بھیڑ زن میں تمہ بہر بھیا زادیاں زادیاں دے ہائیو میڈی زینب بھیر ہائیو میڈی شاب دی کوئی شارہ کراتا لگنا یا سو یقین کرائے ماتنیوں پانچ منت دے بعد بھیرا ہاتی جھولی جبھیرا مر گیا نہیں سا مجھے نہیں سا مجھے میڈا